پرسل میں اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جادوگر ان پر اللہ کا شاپ ہو اس پر تشتر مہینے میں کارج کرتے ہیں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگار کہ وال اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے جی ہاں کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں شیطان منصر کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تتھا جادوگر کبھی کبھار رمضان میں کام کرتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رمضان کے علاوہ مہینوں سے کم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانی تھا کہ آپ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو سورگ کے دوار کھول دی جاتے ہیں نرک کے دوار بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اسے بخاری حدیث سنکھا 3277 اور مسلم حدیث سنکھا 1079 نے روایت کیا ہے اور نرکی حدیث سنکھا 210 میں ہے کی اور اس میں ودروہی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے پرنتو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کا پربھاؤ بلکل سماپت ہو جاتا ہے بلکہ یہ اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ وہ رمضان میں کمزور پر جاتے ہیں اور اس میں اس چیز کے کرنے پر سکشم نہیں ہوتے ہیں جس پر وہ رمضان کے علاوہ میں سکشم ہوتے ہیں اور اس بات کی بھی سمبھاونہ ہے کہ جنہیں جکڑ دیا جاتا ہے وہ کیول ودروہی شیطان ہوتے ہیں سب کے سب نہیں اللہ میں قرطبی فرماتے ہیں یدی کوئی آپتی ویقت کرے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں برائیہ اور پاپ بہت ادھک ہوتے ہیں یدی شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اس کا اتر یا ہے کہ یہ ماطر ان روزے داروں سے کم ہو جاتی ہیں جو روزے کی شرطوں کا پالن کرتے ہیں اور اس کے ششتہ چار کا دھیان رکھتے ہیں یا یہ کہ کچھ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ ودروہی شیطان ہے سبھی شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا ہے جیسا کہ کچھ روایتوں میں یہ بات گزر چکی ہے یا اس حدیث سے ابھی پرائی اس مہینے میں برائیوں کا کم ہونا ہے اور یہ چیز انوبھو کی جاتی ہے کیونکہ اس مہینے میں برائی ان مہینوں سے کم ہوتی ہے کیونکہ سبھی شیطانوں کے جکڑ دیے جانے سے یہ آوشیک نہیں ہو جاتا ہے کہ اب کوئی برائی یا پاپ گھٹت نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے شیطانوں کے علاوہ بھی کارن ہوتے ہیں جیسے بری آتمائیں بری عادتیں اور منصروں میں سے شیطان لوگ فتح الباری سے سماتھ ہوا